میں ایک بیرٹ میں مظفر نگر میں اور انیگر میں تھا میں جب مظفر نگر دنگا ہوا تھا اس وقت قریب چھے مہینہ مظفر نگر میں رہا تھا لیکن میں نے ایسی دہشت مظفر نگر دنگی میں بھی بہت انسا ہوئی تھی لوگ گھروں سے بیدھر ہوئے تھے لیکن ایک سندگی ان میں نظر آتی تھی لیکن اس گھٹنا کے بعد جو دہشت مظفر نگر میں تھی اور جو بیرٹ میں تھی لوگوں نے اپنے بڑھنے والوں کے جناسے اپنے محلے میں نہیں دفنائے اگر کوئی باندرہ میں رہنے والا تھا تو اس کو کہا سرکار نے کہ تمہیں آئی ڈیٹ بوڈی تمہارے بھائی کی بیٹے کی ہم اس کو لے جانے نہیں دے گے آپ سیدھے وہاں ہسپیٹل سرکاری آوگے وہاں پہ سب کچھ ہوگا اور کسی بیس کلو میٹر دور کے محلے میں جائے گے تم اس کی بوڈی کو دفناؤں میڈیا میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں میڈا شی کے ساتھ میں تھا ہم لوگ انیس لوگوں کی ٹیم تھی گھروں میں وہاں کے جو لوگ میرٹ کے خاص طور سے جو رئیس پیسے والے لوگ تھے وہ فوراں ریلیف کے لیے نکلتے تھے کچھ بھی ان کو سب کو بلا کے دین میں کہہ دیا اگر آپ کو ریلیف کے لیے جائیں گے آپ کی فیکٹیاں بند کروانی جائیں تو جو مرے تھے ان کے گھر میں کھانے کی بھی سمجھ جاتی ان کے گھروں میں بچھانے کی بستریں نہیں میڈیا ہنڈی میڈیا کا یہ رول تھا کہ اگر اس کو بلایا جا رہا تھا وہ پولیس والوں کے ساتھ ہستے ہوئے چائے پیتے ہوئے جہاں جہاں پولیس نے اپنے ڈیوٹی کے لیے بنائے ہوئے تھے گروپ ان کے ساتھ بھوم رہتے ہس رہتے اگر کوئی بلاتا تھا کسی میں تو وہ کوئی بہانہ کر کے نہیں آتے تھے مصفر نگر میں ہم لوگ بولنے تو تیار نہیں تھے یہ جو خاص طور سے کیا ہے کہ جو جھوٹے نوٹنس بنا بنا کے بھیجنے لگے ریکووری تھی اس سے ایسی دہشت ہوئی کہ ایک رکشے والا یہ کہہ رہے تھے اگر کوئی رکشے والا وہ آ کے کچھ کہے گا تو ہم اس کے رکشے کو اٹھا کے اور کھانے میں لے جائیں تو جو دہشت بنائی تھی وہ بہت خطرنات تھی میدہ جی کے ساتھ ہم لوگ شہر میں نکلے کچھے لوگوں نے بتایا کہ مزفر نظر کے جو بزنس مین ہے وہ ایک ہفتہ ہو گیا اور آج بھر سے نہیں نکلے ہم لوگ نے بہت کوشش کی لوگوں سے جا کے میرے تو ایک لوگوں میں ہمت بدھی ہے تو وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے زیادہ وہ ٹیم ان کو ہمت دلانے کی ٹیم ہو گئی ہے تو اور یہی سیم سیچوئیشن میرٹ میں تھی میرٹ میں جو لوگ پر یہاں ایک دریب روٹی پکانے والا اس کا دوسرا بھائی دیسیبلڈ ہے اور ایک دوسرا جو ان کو تین ہسپٹل لے گئے ہسپٹل والے دیکھتے نہیں تھے کہ نہیں ہم نہیں دیکھیں گے آپ اس کو کہیں اور لے جاؤ تو وہ دوسرے ہسپٹل میں لے گئے تو کہہ رہے ہیں نہیں اس کو تیسرے جو میرے ایک میڈیکل کالیج ہے اس پر لے جاؤ میڈیکل کالیج جاتے جاتے اس نیو تیس سال کے تھے سلیم انہوں نے دم توڑ دی لیکن جیسے ہے ایک شیر ہی ہے درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جاؤ تو یہ بہت بڑی بات ہے اس اندولن کے بعد ایک تو یونٹی جو ہم سب سا آئے ہیں ساتھ اور ہم سب کہہ رہے کہ ہم اب ڈرے گے نہیں ہم بولے گے اور آگے بڑے گے اور اس قانون کو نہیں آنے دیں گے اور دوسرے جو افکان تھی آج مجھ سے بھیلی سے جامعہ ہی کے علاجے میں ہمارا آفیس ہے تو جامعہ کا بھی بہت دردناب ہمارے ساتھ ایک ہمارے آفیس میں ڈاکٹر رہتے ہیں کر کے کہا کہ ہم جب یہ خبر آئی کہ جامعہ کی ہوسٹل میں ٹوائلٹس میں لائبریریک میں جو لائٹی چارج کیا تھا وہ بچے جو چھچا پڑ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنا آئی ڈی پروف دکھایا تب پولیس نے اس کو اندر جانے دیا ان کو اکیلے اور پھر انہوں نے جا جا کے جو دیکھا ہے اور لوگوں کو نکلوا نکلوا کہ لڑکیوں میں آپ کے گوش پڑی ہیں اور جو آنسو گیس کے گولے تھے وہ سب ایکسپائل تھے اسی وجہ سے وہ جو بچہ ہے جس کے ہاتھ میں لگا اور جانیاں کا بچہ جو بعد میں جا کے اس کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو بلکل ایک ظلم زیادتی ایک پلان میں نے جو کیا ہے لیکن اس کے بعد جو میں نے جیسے پہلے کہا ہم سب نکلے ہیں اور آج آج میں دیکھ رہا تھا ڈلی میں فریجی مطلب پلس بے بس پلس جاتی ہے کم سے کم پچاس بار پلس گئی ہے کہ ہم شاہین باغ کے اس پروٹس کو ختم کریں گے لیکن وہ چائے بلاتے ہیں وہ ان کو وہ اتنا زبردست طریقے سے ان کو روپتے ہیں میں حیرت نہیں ہوں پلس والے شرمدہ ہو جاتے ہیں تو ایک تو نون وائلنس جو نکل کے آیا ہے گاندھی کو یہ لوگ گاندھی کے ہاتھ میں یہ چھاڑو دے کے اور ان کو سچھتا بیان میں استعمال کر رہے تھے لیکن گاندھی نے منع کر دیا گاندھی نے کہا تھا میرے ایک تھارہ رکشنات مک کام ہو چاہے وہ حریچان سیوہ کا کام ہو چاہے وہ شکشہ کا کام ہو لیکن میں ایک کام کے لیے مروں گا وہ کام ہے ہندو مسلم ایکتہ کا وہ کام ہے ملک کو بچانے کا گاندھی پھر وہاں پہ آ رہے انہوں نے بہت کوشش کی کہ گاندھی کو شوچالہ اور سچتا بھیان میں لے جائے کھڑا کر دیا جائے لیکن گاندھی نے کہا نہیں میں شاہین بانگ میں کھڑا ہوں گا میں جامیاں جاؤں گا میں جین ہوں جاؤں گا اور نان وائلین اور نیڈر طریقے سے یہ آنگولن چل رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور یہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا تمہیں بھی زد ہے اگر بجلیاں گرانے کی ہمیں بھی زد ہے یہیں آنشیاں بنانے اور ٹوپی لاتے رہے ہیں اور گاڑی رکھے کہے پوری شنات کے ساتھ کوئی کہیں جانے والا نہیں ہے اور میں مان کرتا ہوں جو عربند بھائی نے کہا اور ہماری رچہ بہن نے کہا کہ ہندو دھرم کا جتنا آپ مان پچھلے پچاس سال میں یا پانچ سو سال میں اس رسس اور بی جے پی نے کیا ہے ہندو دھرم کو تو ہم نے سیکھا تھا پرہت سرس دھرم نہیں بھائی لیکن ہندو دھرم کا جو ہنسک چہرہ ہندو دھرم کا جو بہشی چہرہ اس رسس اور اس نے بنایا ہے اس کے لیے ایشو اور اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گے اور یہ دھرمک جو ان کی بیوستہ ہے ان کو بھی مان کرنا چاہیے کہ عربت نات کو کم سے کم یہ پیلے کپنے چھوڑنا چاہیے اور کوئی اور ڈریس پہننا چاہیے جو ڈریس ان کے چریترز کے حساب ان کے کیریکٹر کے حساب سے ملتی ہے تو ہم ڈریں گے نہیں ہم آگے پڑھیں گے ہم لڑیں گے اور آخری ساس تک لڑیں گے اور مجھے تو ہندرٹ پرسٹ یقین ہے کہ یہ ہاریں گے ہم جیتے گے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں محقق کا زندہ ہے جو ہم پر جیتی ہے لیکنہ پارتی ہے جو ہم پر